لوہا بھی تو ہم نے پرتوی پر انترکش سے افترد کیا جیسا کی ویگیانکوں نے صد بھی کر دیا کہ پرتوی جیسے چٹانی گرہوں میں لوہا اچھ درویمان کے ستاروں سے آیا ہے جہاں سنلیان دوارہ پرچر ماترہ میں اس کا اتپادن ہوتا ہے اور سوپر نووہ کے پتن یعنی ان تاروں کے مرنے پر ارجہ کے ساتھ انترکش میں بکھر جاتا ہے تو آج کا یہ آبشکار پندرہ سو سال پہلے کس نے قرآن میں بتایا نشجہ ہی ایشور نے بتایا قرآن میں اتیادھونک ویگیانک تتھے کیوں بتائے گئے ہیں ایسا اس لیے کیونکہ قرآن میں سمسط سنسار کو چنوتی دی گئی کہ اگر کسی بھی منوشے کو اس بات میں شک ہے کہ یہ قرآن ایشور کی اور سے ہے یا نہیں تو اس قرآن میں پریوگ ہوئے واقعوں کی طرح کچھ واقعے سب مل کر بنا کر دکھائیں اور چودہ سو پچاس ورش پور بھوششوانی بھی کر دی گئی ہے کہ سمسط سنسار کے لوگ مل کر بھی پریاس کر لیں تو بھی ایسا کبھی نہیں کر سکیں گے سننے میں یہ بات عوش وسنیے لگتی ہے لیکن کیا کوئی اسے سمبھب بتا سکتا ہے کہ کچھ واقعے ایسے لکھے جائیں جس میں عام اور خاص انسانوں کے لیے ان کے جیون کی سرل اور جٹل دونوں پرکار کی سمسیاؤں کا سروتم سمادھان بھی ہو اس کے ساہتک سندرے کو دیکھ کر ساہتکار بھی کہہ اٹھیں کہ یہ سروسریشت ساہتک رچنا ہے ویگیانک بھی اسے پڑھ کر بول اٹھیں کہ یہ بات تو اکیسوی صدی سے پہلے کوئی بھی نہیں جان سکتا تھا اسے قرآن میں کس نے چودہ سو پچاس سال پہلے لکھا ساتھ ہی وہ کسی ایک سنکھیا سے ویبن روپوں میں بندہ ہوا بھی ہو پھر آنے والے کل میں اگر کسی اگیات سوچنا کی جانکاری مل جائے تو پتا چلے کہ وہ تو قرآن میں ٹھیک آنکڑوں کے ساتھ پہلے سے موجود ہے تتہا ان پانچ وششتاؤں کے علاوہ پچاس طرح کی اور چوکہ دینے والی خوبیاں بھی انہی سیمی شبدوں میں سماہت ہوں تو آپ پکار اٹھیں گے کہ اسمبھو ایسا ہو ہی نہیں سکتا لیکن عیشور تو سرشکتی مان ہے اور اس نے قرآن کو ان وششتاؤں سے بھر دیا ہے تاکہ آپ یہ نہ کہہ سکیں کہ یہ کسی مانو کی لکھی ہوئی کتاب ہے اور کیول ایک بار ملے اس مانو جیون میں کسی بھی آنترک یا باہے کارن سے قرآن پر چنتن منن نہ کرنے کے پرڑام سو روپ اور اس کو نہ ماننے کے پرڑام سو روپ احلوک میں عیشور کی عدالت کے لیے اپنے ورود خود ہی مقدمہ دائر کر لیں اور پرلوک میں خود ہی مقدمہ ہار جائیں عیشور ہمیں درنشہی بننے میں سہائتہ کرے تتھاستو